ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک سوال کرنے والے صحافی سے خدا نہ خاصتہ اس کی جان چین لی جائے اس میں میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان اس چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر ملک دشمنی ہے وہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں وہ ہر چیز کو ملکی اداروں سے منسلک کر کے ملکی اداروں کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں عرشت شریف ایک منجے ہوئے صحافی تھے بہت نامورد سیاسی تھے ار چیز پر پاکستان کے جو ہے وہ تجزیہ کرتے تھے ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی قتل پر ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جو باہر ان کا قتل ہوا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں ہماری تمام تر امدردیاں ان کے خاندان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کے خاندان کو سبر دے اور ان کو جنت کے اعلیٰ مقام درجہ دے جہاں تک ان کے قتل کا تعلق ہے دیکھیں پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے یہاں ہم سب رہ رہے ہیں ہمارے جو ہے سیاسی اختلافات بھی ہوتے ہیں ہم اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں اور آپ لوگ سارے صحافی حضرات ہم سے جس قسم کے آپ کے دل چاہتے ہیں سوالات بھی کرتے ہیں اپنے تجزیہ بھی کرتے ہیں اس سے جو ہے ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک سوال کرنے والے صحافی سے خدا نہ خاصتہ اس کی جان چین لی جائے اس میں میں سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان اس چیز کو آگے لے کر جا رہے ہیں وہ مکمل طور پر ملک دشمنی ہے وہ ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں وہ ہر چیز کو ملکی اداروں سے منسلک کر کے ملکی اداروں کو دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو ہے ملک دشمنی کی عدے اس حد تک پار کر دی کہ آج آپ کے خفیہ ادارے کا سربراہ جو ایک خفیہ طریقے سے کام کرتے ہیں اور جس کا میڈیا میں آنا بلکل بھی مناسب نہیں ہے اس نے ایک ادارے کو اتنا مجبور کیا کہ اس ادارے کو سچ بولنے کے لیے میڈیا میں آنا پڑا میں پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ سیاستدانوں کا بلکل ان سیاستدانوں کا ساتھ دیں جو آپ کے لیے ایک اچھا منشور لاتے ہیں جو آپ کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آتے ہیں لیکن وہ لوگ جو پاکستان کے بنیادوں کو ہلا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پاکستان کے فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں ان کا ساتھ بلکل نہیں دیا جائے کیونکہ پاکستان کی سلامتی پاکستان کے فوج سے وابستہ ہے پاکستان کے فوج گزشتہ بیس سال سے دیشتگردی کی جس جنگ سے گزر رہی ہے اس میں ازاروں کی تعداد میں اس نے جانوں کی قربانی دیئے ازاروں کی تعداد میں جانوں کی قربانی دے کر اس ملک کو الحمدللہ جو سلامت رکھا ہے اس فوج نے جو اپنی جانے دے کر ہماری جانے ہماری سرزمین کو بچایا اس کو ہم جو ہے دنیا میں رسوا کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف ہم دنیا میں پروپاگنڈا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو یہ کام کر رہا ہے وہ ملک کا دوست نہیں ملک کا دشمن ہے جسر یہ بتا ہے کہ اداروں پر انضامات پگائے جا رہے ہیں وہیں اب بلوچستان کوئٹہ سے بھی کھا جا رہے ہیں کہ پیچھائی کی یہاں سے بھی جلوس نکلیں گے اور اس جلوس میں جو ہے ایک انتشار پیلانے کا خدشہ ہے تو سمجھتے نہیں ہے کہ سبائی گورنمنٹ کیا وفاقی حکومات اگر کوئی اس طرح کے انتشار پیلانے جائے تو اس کے خلاف کروائی کی جائے گی دیکھیں اتجاج جو ہے جمہوری اکھے آپ کے سامنے آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان اسمبلی کے سامنے جو ہے لوگ اتجاج کرتے ہیں آپ کے پریس کلپ کے سامنے لوگ اتجاج کرتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کر کے ان کے مسائل علی کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو ایشیوز ہوتے ہیں یا ان کے جو ڈیمانڈ ہیں وہ جینین ہوتے ہیں اور ریاست پاکستان کے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی اس خیال سے کوئی وہ نکالتا ہے اتجاج کرتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ وہ ملکی اداروں کے خلاف بات کرے گا یا ملکی اداروں کو دنیا میں جو ہے سبکی کرے گی ان کی تو ایسے اتجاج کی میں سمجھتا ہوں حکومت کو بالکل اجازت نہیں دینی چاہیے ہاں پرامان اتجاج اور ایک شہری کا جمہوری اق ہے اور سیاسی پارٹی کا جمہوری اق ہے دیکھیں تریڈ تو آپ کو پتا ہے جس طرح آج بھی عملہ ہوا ہو سکتا ہے کہ موقع اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عرشد شریف کا واقعہ بھی کسی دشمن کی چھال ہو کہ اس حالات میں پاکستان میں غلط فہمی پیدا کر کے ایک انارکی پیلائی جائے تو ہمارے پاکستان کے دشمن اس طرح کے موقعوں کو ضائع نہیں کرتے اس طرح مارچوں میں بھی وہ اپنی اس طرح کی عرکتیں کرنے کی ضرور کوشش کریں گے لیکن ہمیں جو ہے رابطہ بھی کرنا چاہیے اگر کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے ایک اتجاج ہے اس کو جو ہے سیکیورٹی فرام کرنا وہ حکومت کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے عوام ہیں کوئی کسی اتجاج پر جا رہے ہیں لیکن ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نہ کوئی بات برداشت کی جائے گی اور نہ کوئی بات کرنے دی جائے گی